بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اندازہ کر لیں کہ مودی نے پاگلپن کی انتہا پار کر دی ہے اور صرف پاکستان نے جو ان کو موت اور جواب دیا ہے اور جو اس نے جالی پلواما کا حملہ کیا اس کے بعد پورے بھارت کے اندر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ثبوت دو ثبوت دو اس ثبوت کو مٹانے کے لیے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور اس کا مو بند کروانے کے لیے انہوں نے انڈیا اور اسٹریلیا کے ساتھ چل رہی میچ کے دوران انڈیا کی کرکٹ ٹیم کو آرمی کی کیپ پہنا دی ہے دکھایا یہ دنیا کو جا رہا ہے کہ پلواما جو اٹیک ہوا ہے جس میں آرمی کے لوگ مرے ہیں ہم اس کو ٹبیوٹ پیش کر رہے ہیں اور اسی ہم نے کیپ پہنی ہے اور اس کے علاوہ ہم میچ کی فیس ان کو دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئی سی سی کا قانون اجازت دیتا ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں ان کی بدماشی کی کہ کچھ بھی اٹھ کر یہ کر دیتے اس وقت زی نیوز ریپبلک نیوز جو انڈیا کے چینلز ہے اور اس کے علاوہ انڈیا ٹی وی ای بی پی نیوز یعنی ہر آپ انڈیا چینل اٹھا لیں صدیر چودی ارناب گو سوامی راہل کول کوئی بھی آپ اینکر اٹھا لیں بی جے پی نے پورے انڈیا کے اندر ایک کیمپین چلوائی ہے کہ جو فوج سے صرف یہ پوچھے گا کہ آپ نے پاکستان کے اندر جو اٹیک کیا ہے یا پلواما کے اندر جو جالی اٹیک ہوا ہے اس کے ثبوت مانگے گا وہ غدار ہوگا یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ آپ فوج سے یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جالی حملہ ہوتا ہے تو کوئی ان سے سوال بھی نہ کرے اور اس آڑ کی چکر کے اندر انہوں نے چونکہ جالی حملہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اب انڈیا کے اندر بہت ساری آوازیں اٹھنا شروع ہو گیا کہ پلواما کا جالی حملہ تھا مودی نے جان بوچ گر اٹیک کروایا اب اس کی آڑ کے اندر یہ اس کو دبانے کے لئے انہوں نے انڈیا کے کرکٹ ٹیم کو پوری کی پوری ٹیم کو انہوں نے انڈین آرمی کی کیپ پہنا دیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ واقعی حملہ ہوا ہے یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کھیل کو انہوں نے کتنا پولٹسائز کر دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی سی سی کیا کہہ رہا ہے یعنی آپ الاؤ کرتے ہیں آج سے پہلے آپ کسی کاؤز کے لئے تو الاؤ کرتے تھے جس کے اندر پنک لباس ہو جاتا ہے جس کے اندر آپ تمام چیزیں کینسر کے مریضوں کے لئے یا اویرنس کے لئے یہ چیزیں تو سمجھ آتی ہیں لیکن ایک پولٹسائز چیز کر دی گئی ہے پاکستان میں جب ای پی ایس پر بھارت نے اور پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں جو موجود ہیں انہوں نے مل کر ٹی ٹی پی کے ساتھ اٹیک کیا تھا تو پاکستان کی ٹیم نے کالی پٹیاں باندی تھی اس سے زیادہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا لیکن ان لوگوں نے پوری کی پوری کیا پہ نہ دی یعنی آپ اندازہ کر لیں اگر یہی کام اگر پاکستان کی آرمی کے لئے لوگ کرتے پاکستان کی ٹیم کرتی تو کیا حال ہوتا سب سے زیادہ اس میں غداری جو ہے وہ نواز شریف کی سامنے آتی ہے آپ کو یاد ہوگا جب انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی ٹیم نے بہترین وکٹری حاصل کی تھی تو سب نے وہاں پر پش اپس لگائے تھے آرمی کو سلوٹ کیا تھا مسبہ نے سلوٹ کیا تھا سنچری کرنے کے بعد وہ کیا چیز ہی وہ سارے اپنی آرمی کو ٹربیوٹ پیش کر رہے تھے لیکن نواز شریف سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے کاکل میں جانے سے پہلے ٹریننگ لیتی اور یونس خان کا کہنا تھا کہ کاش اگر میں پاکستان کی آرمی سے پہلے ٹریننگ لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا یعنی میں اور زیادہ فٹنس اچھی رکھ کر پاکستان کے لیے لمبا عرصہ کھیل سکتا تھا اور اچھی کار کرتگی دکھاتا لیکن نواز شریف کو یہ برداشت نہ ہوا اس نے پابندی لگوا دی پاکستان کے پی سی بی کے ترو کہ کوئی بھی کھلاڑی سلوٹ نہیں کرے گا پوشپ نہیں کرے گا یعنی اس سے زیادہ نفرت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ روان کو اور انڈیا کو یہ برداشت نہ ہوا کہ پاکستان کی ٹیم اپنی آرمی کو سلوٹ کر رہی ہے لیکن ادھر آپ اندازہ کر لیں کہ پوری کی پوری کیپ آرمی کے لیے پہنائی گئی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مودی جو مرضی یہ پلان کر لے چاہے ویراد کو ہولی کو آگے لے آئے ابی نندن جب رہا ہو کر پاکستان کی طرف سے مار کھانے کے بعد آئے تھے تو اپنے فیس بک پیچ پر ایک پوسٹ کی تھی کہ ابی نندن میرا ہیرو ہے تو یہ بھی کام سارے کون کرواتے ہیں انڈیا کے اندر سے مودی سرکار دیکھئے اگر ان کا دل ہو یا نہ ہو کوئی نہیں پوچھتا ان کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ایک انڈیا ہے وہاں پر جالی حملے ہوتے ہیں خود ہی اٹیک کرواتے ہیں خود ہی اپنی فوج کو مرواتے ہیں اور اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے اور پاکستان کی طرف سے جب پاکستان کے کھلاڑی ان کو سلوٹ کرتے تھے اور ان کو اپریشیٹ کرتے تھے پش اپس کرتے تھے ان کو سلام کرتے تھے تو نواز شریف پابندی لگوا دیتا تھا کیونکہ پیچھے راہ کا ان پر پریشر ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر آرمی کے لیے کسی صورت محبت نہ جا گے تب ان کو خیال نہیں آیا کہ ڈسپلن یہ ہے یا وہ ہے اب ساری دنیا کے اندر جب ورات کوہلی آتے ہیں اور اس کے بعد کیپ ڈسٹیبیوٹ کی جاتی ہے اور کھلاڑی کھیل رہے ہیں اور کیپ پینکل کھیل رہے ہیں تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا دیکھئے ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا دشمن کی چال کو دشمن اپنے آپ کو ہمیشہ آپ سے برتر رکھنا چاہتا اور یہ ذہنوں کی جنگ ہے یعنی آپ اندادہ کر لیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ نے کھل کر یہ بات کر دی ہے کہ یہ اٹیک ہوا ہے اور جہاں جہاں کرکٹ دیکھا جائے گا دنیا میں یہی بات ہوگی کہ یہ اٹیک ہوا ہے اور انہوں نے پاکستان پر نام لگایا ہے سو پاکستان کو الرٹ رہنا چاہیے اس پر ہم پوچھ سکتے ہیں دنیا سے کہ اب انڈیا ہمیں ثبوت دے کم از کم یہ چیز کر کے تو ہم دنیا بھر کے اندر ان کو بدنام تو کر سکتے ہیں لیکن انڈیا یا مودی جو مرضی کر لے چاہ پورا لباس پر نہ دے انڈیا کی عوام جاگنا شروع ہو گئے ان کو پتا چل گیا ہے کہ خود ہی اٹیک کرواتے ہیں اور اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں